بسم ڈرمانے رہیم میں اسلام سلام علیکم امید ہے سب بچے رہے سنوں گے آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اپنے پاس دونوں بکس رکھی ہوئی ہیں انگلیش کی بھی ہے اور اردو کی بھی ہے لازٹ آئیم ایک ہی تھی اب میں آپ کو آپ کو یاد ہو کر کہ چیپٹر نمبر ون کی شورٹ پیشنز کر رہے تھے پہلے چار میں نے آپ کو مارک کروا دیئے بہتر ہے کہ آپ اس طرح اس کے ساتھ نمبرنگ کر لیں اس طرح نمبرنگ ہوگی تو تھوڑا قویشن کو کرنے میں آسانی ہوتی نہیں تو آپ رومن کی نمبرنگ بھی کر سکتے ہو اس طرح مجھے آپ کو بتانے میں آپ کو کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی تو ہم نے چار سوال میں نے آپ کو امک میں دیئے تھے امید ہے آپ نے کر لیا ہوں گی اب اگلا سوال ہے ہمارے پاس قائد عظم حمد علی چنان اسٹیٹ بینک کا افتتاہ کرتے ہوئے کیا فرمایا سیم قویشن آپ کے پاس یہاں بھی ہے قائد عظم سے آپ دیکھیں اوٹو میں ہمارے پاس اس کا جواب کہاں پہ ہے قائد عظم کا یہ جو لانسٹ پہ بلکل انڈ ہے یہاں پہ ہو رہا ہے یہ آپ کا لانسٹ پہ اس قویشن کا انسر ہے آپ پیج نمبر جائے قویشن جا کے بے شیک نوٹ کر لیں یہ میرے پاس یہ اوٹو کی بکس کا پیج پورٹین ہے بکس کے پیج دیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس پرانی بک ہے اس کا انسر آپ کا یہاں پہ پیج پورٹین بن جاتا ہے انگلیس کی بک میں ہم دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گا یہ لانسٹ پہ آکے آپ کے پاس آتا ہے اون فاس جولائی نائنٹین پورٹی اٹھ قائد عظم یہ آپ کا آجاتا ہے پیج نمبر یہاں پہ ہمارے پاس کونس ہے فپٹین ہے یہ لانسٹ والا پیراگراف جو ہے جو ریٹ سے لکھی ہوئے وہ قائد عظم کی سینگ ہے قائد عظم کا جہاں پہ بھی آپ فرمان لکھیں گے جو ریٹ سے نظر آرہا آپ کو یا قائد عظم اقبال کا آپ اسے پھر درمیان میں لکھئے گا بلیک پوائنٹر کے ساتھ ٹو فنگر سپیس دونوں طرف سے چھوڑ کر ٹھیک ہے اس طرح یہ خوبصورت لگتا ہے کام دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں نیکس قویسن ہے اللہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا پہلے میں آپ کو حضور میں اس کا جواب بتا دوں یہ دیکھیں گے پیجے پر یہاں پر میرے پاس ٹویل ہے یہاں سے اس کانسا شروع ہوا گا آپ کا اللہ اقبال نے فرمایا مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا مدار بھی اسلام پر ہیں انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشار میں پیش کیا آپ یہ شئر لکھیں گے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصف انحصار قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری آپ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پیلوں کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشروع دیا بتا نے رنگ و بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی پھر یہاں تک آپ کا یہ انسر آئے گا دوسرے سوال نمبر چھے کا اسی طرح انگلیس میں ہم یہاں سے اس کا جواب لکھیں گے آپ لکھیں گے یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کرو گے یہاں تک لکھیں گے پھر آپ اس پیج سے آئیں گے پھر آپ یہاں سے شروع کرو گے اور اس شیئر کے ساتھ آپ اس کو یہاں پہ ختم کر دیں گے واجی اوپر اور یہ اس کی ایکسپینیشن ہے یہ شیئر کی انگلیس میں ایکسپینیشن ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ اس کا انسر یہاں تک لکھیں گے شیئر تک پھر آپ یہاں سے شروع کریں گے اس کانسا اور اس شیئر تک لکھیں گے باقی رمیننگ نہیں لکھنا دیکھیں جی یہ ہوگیا ہمارا سوال نمبر چھے کا اب ہم آتے ہیں سوال نمبر سات کی طرف What is the saying of Holy Prophet ﷺ about brotherhood اخوت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک کیا ہے ہم نے وہ لکھنا ہے بلکل ہم سٹارٹ میں جائیں گے اخوت کے بارے میں آپ ﷺ نے کیا فرمایا اخوت اور بھائی چارہ یہ جی اخوت اور بھائی چارہ یہ لاس پیرا گرافہ آپ کا آئے گا اخوت اس بات کا دست دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہونا کوئی کمزور پر ظلم کر سکے آپ نے جواب یہاں سے شروع کرنا ہے حضور صلی اللہ ﷺ نے اشارت فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس سے خیانت نہ کرے آپ صلی اللہ ﷺ نے کینا اور حسد سے بعد رہنے کا دست دیا لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے اصل یہاں تک ہے ٹھیک ہے سمیٹ آپ کا انگلیش میں جو بچے کر رہے ہیں یہ آپ کا اجائے گجی فرالیٹی ہے برادرھوڈ اس میں آپ کا یہ یہاں سے شروع ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا سی نمبر سیون کا انسر ہے یہاں سے لے کر یہاں پا پیج نمبر دیکھیں سیون ہے اب پیج نمبر ایٹ پی آتے ہیں پیج نمبر ایٹ ہے قائ מכت مش Wirала قید اعظم راہی مقت کام ملتا ہے او کیا ہے جواب قائد اعظم نے لیا آمین اکیس مائیویو سر خarat جس او لیٹ ہوراڈ بی ا کتاب ہے آپ نے فرمایا تھا ہمیں بنگالی پنجابی سندھی بلوچی اور پتھان کے جنگلوں سے بالاتار ہو کر سوچنا چاہیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور ہمارا فارس ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی پوزاریں پس یہاں تک آپ کا یہ جواب ہوگا اور اسی طرح انگلیس میں بھی آپ کا یہی ہوگا یہ دیکھیں لاس پیج پہ آپ کا پاس یہ پاراگراف ہے یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کرو گے اور ریڈ تک جو کائد اعظم کی سینگ ہے وہاں تک اردو میں بھی جو بچے لکھنا ہیں انگلیس میں بچے لکھنا ہیں جو کائد اعظم کا سینگ ہوگی اسے آپ نے درمیان میں لکھنا ہے کس طرح کر کے بلیک پوائنٹر کے ساتھ انورٹڈ کوماس ٹھیک ہے جی آج کا آخری سوال یعنی کوسسن نمبر سیکس what is meant by two nation theory in the historical perspective of subcontinent یا برسیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے اس منظر کے حوالے سے برسیر کے دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے برسیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ یہاں دو بڑی قومی آباد ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اسی طرح انگلیس میں بھی یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے لے کر آپ یہاں تک یہ آپ کے کتنا ہو گیا آج ہم نے پانچ یہ نہیں نومہ شورٹ کوسٹن کا آنسر ہو گیا تو آج ہم نے کر لیے تقریباً نو سوالات ہمارے ہو گئے ہیں یہاں تک یہ دیکھیں نو ہو گئے ہیں آپ اگر نمبریں کر لیں گے تو تھوڑا سو کرنا حسان ہو جائے گا میں نے ساتھ ہی اردو کی بک بھی رکھی ہے ساتھ انگلیس کی بک بھی رکھی ہے تاکہ اردو والے بچوں کو بھی مار کروا دوں اور انگلیس والے بچوں کو بھی اب آپ کے نائن کوسٹن شورٹ ہو چکے ہیں اب آپ ان کو ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بکس پہ اتاریں تو ساتھ ساتھ اس کی لرننگ بھی شروع کر دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ